نحمدہ وانسلی وانسلیم علی رسول کریم اما بعد فوج باللہ من الشیط وان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر علی وقار آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے جو خواب تلاک ہو آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں صدر علی وقار اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے حضرت اقبال نے خواب دیکھا قائد عاظم رحمت اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار کوششیں کی اور ہمارے اباؤ اعیداد نے بے شمار جانے قربان کر کے اس ملک کو حاصل کیا مگر صدر علی وقار سوال یہ ہے کیا یہ وہی پاکستان ہے جو لاکھوں آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا تھا جو لاکھوں آنکھوں کا خواب تھا نہیں یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو لاکھوں آنکھوں کا خواب تھا صدر علی وقار یہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس کو اسلام کی تجربہ گا بنایا جا سکے صدر علی وقار یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا جہاں پہ یکسہ نظام تعلیم ہو یہاں پہ انصاف کی بالا دستی ہو جہاں پہ غریب کو اس کے حقوق دیے جائیں صدر علی وقار مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ سب کچھ پاکستان میں مجودہ دور میں ہو رہا ہے نہیں ہرگز نہیں اس ملک کی تقدیر کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے کھیلا جا رہا ہے اور پوری قوم تماشائی بنی ہوئی ہے صدر علی وقار آج ہمیں شہدہ کا خون چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے جو خواب تھلاک و آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں صدر علی وقار یہاں قوم کو بیچنے والے بھی سونے میں تولے جاتے ہیں دروازے ان کی پلکوں کی جنبش پر کھولے جاتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ان ذر والوں سے کیا ہم مفلس انسان نہیں جو خواب تھلاک و آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں صدر علی وقار آج کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف پاکستان کے اندر ہے مگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو انصاف کہاں ہے جہاں ہم نظر دڑائیں تو سانے موڈل ٹون کو دیکھ لیجئے جب بے گناہ شہریوں کو سرعام قتل کر دیا گیا چھین سات سال گزرنے کے بعد بھی انصاف کہاں ہے کہاں ہے انصاف دینے والے ادارے صدر علی وقار جب میں سوال کرتا ہوں تو جواب خموشی ہوتا ہے مگر مگر ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا کیونکہ کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا وہ دن گئے جب کہ ہر ظلم پر عداب محبوب کہہ کے چھپتے اٹھے گی اب ہم پر اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا صدر علی وقار آج ہمیں اس ملک کو اس جیسا بنانا ہوگا جیسا کہ اس کو دیکھنے کا خواب لاکھوں آنکھوں نے دیکھا تھا مگر صدر علی وقار میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے ہم اس ملک کو کیسے ویسا بنا سکتے ہیں جس مقصد کے لیے ہم نے اسے حاصل کیا تھا ہمیں متحد ہونا ہوگا ہمیں اس نظام کے خلاف بدبوردار نظام کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ خدا نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ کرے میں امید کرتا ہوں کہ ہم مل کر اس ملک کو ویسا بنانے کی کوشش کریں جیسا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دے گی ہماری ماں و بہنوں کی عزتیں پامال ہوئی اور ہمارے بزرگوں کا بے گناہ خون بہایا گیا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بزرگوں کا